ان آیاتِ کریمہ میں جس واقعے کا ذکر ہوا ہے ان کو عرض کرنے سے پہلے تھوڑا سا پس منظر جان لینا ضروری ہے بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا وہ کافی امیر تھا اس کا نام تھا آمیر اس کو کسی نے قتل کر دیا اور پتہ نہیں چل رہا تھا کہ قتل کس نے کیا ہے اور ایک روایت میں آیا کہ اس کو قتل کر کے دوسری عبادی میں جا کر کسی نے پھینک دیا اور وہ اس کا قریبی عزیز تھا تو اللہ تبارک و تعالی نے عدرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے انہیں حکم دیا کہ اب اس کے قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تم ایسے کرو کہ ایک گائے زبا کرو اور اس گائے کو زبا کر کے اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا لے کر اس مردہ شخص پر مارو اور وہ زندہ ہو جائے گا کچھ دیر کے لیے وہ زندہ ہوگا اور وہ خود بتا دے گا کہ مجھے کس نے قتل کیا اور وہ یہ بھی بتا دے گا میرا قاتل کون ہے اور بنی اسرائیل کی تاریخ میں ہمیں موجزات کا عمل دخل بہت نظر آتا ہے مختلف آیات میں موجزات کا ذکر ہوئے ہیں انہی موجزات میں سے موسیٰ علیہ السلام کے یہ بھی ایک موجزہ تھا اور پھر گائے کو زبا کرانے کا ایک مقصد یہ بھی تھا پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تورات لینے کے لیے کوہیتور پر تشریف لے گئے تو بعد میں ایک گائے کے بچھڑے کو بنی اسرائیل نے اپنا معبود بنا لیا تھا سامری والا واقعہ جو ہم نے پیچھے عرض کیا تھا اور یہاں پر گائے کو زبا کرنا اس کا ایک مقصد یہ تھا کہ بنی اسرائیل کے قلوب و ازہان سے گائے کا جو ایک تقدس بیٹھا ہوا ہے کہ وہ ہمارا معبود ہے وہ نکل جائے اور پھر انہیں یہ بھی دکھا دیا کہ اللہ کی ذات وہ ہے اگر وہ چائے تو دنیا کے اندر بھی جس پر موت تاری ہو چکی ہے اس کو زندہ کر سکتا ہے ان کا معباد الموت زندہ ہونے کا جو عقیدہ ہے وہ بھی پختہ ہو جائے اب بنی اسرائیل کو جب گائے زبا کرنے کا حکم ملا اب انہوں نے ایک عرصہ تک جب بچھلے کے ساتھ محبت اور پوجا کا جو واقعہ بیان ہوا اس وجہ سے وہ کوئی نہ کوئی لیتو لال سے کام لیتے کہ کوئی ایسی صورتحال بنے کہ ہمیں نہ ہی گائے زبا کرنی پڑے اب انہوں نے کیا کیا سوال پر سوال کرنے شروع کر دی پوچھنے لگے وہ گائے کیسی ہو اس کا رنگ کس طرح کا ہو عمر کتنی ہو پھر عدرت موسیٰ علیہ السلام ان کو جواب دیتے رہے وہ ایسی ہو ایسی ہو ایسی ہو جو جو وہ کہتے موسیٰ علیہ السلام جب جواب دیتے ان کے گرد گھیرا تانگ ہوتا چلا جاتا جب اللہ تعالی نے حکم دے دیا گائے زبا کرو تو کوئی بھی گائے ہوتی وہ زبا کرنے لیتے معاملہ ختم لیکن جب انہوں نے خود ہی کئی سوال کیے تو پھر اس کے بعد جس گائے کے اندر جو صفات ذکر کی گئیں ان کے لیے لازم ہو گیا تھا کہ ان صفات سے متصف گائے تلاش کرتے اور پھر اس کے بعد انہوں نے وہ گائے تلاش کی پھر اس کو زبا کیا اب اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اِنَّ اللَّهِ يَأْمُرُكُمْ أَنْتَزْبَهُ بَقَرَ اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنی قوم سے کہ اللہ تعالی تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے کو زبا کرو قَالُوْ اَتَتْتَخِذُنَا حُزُوَا انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام کیا آپ کوئی مزاق تو نہیں کر رہے ہیں یعنی ایک بندہ فوت ہوا ہے اب اس کے قاتل کو دریافت کرنا ہے بظاہر گائے کا زبا کرنا اور کسی بھی مقتول کے قاتل کا پتہ لگانا باتیں آپس میں میچ نہیں کرتی انہوں نے کہا کہ آپ نے ہمیں کہا ہے کہ گائے کو زبا کرو یہ کوئی مزاق تو نہیں ہے عدرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا قَالَ اَعُوذُ بِاللَّهِ اَنَا كُونَ مِنَ الْجَائِنِينَ فرمایا میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں اس سے کہ میں جائلوں میں سے ہو جاؤں یعنی میں کوئی آپ سے ایسا تھٹھا مزاق نہیں کر رہا پھر انہوں نے پوچھا کہا لوں کہنے لگے اُدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّلْ لَنَا مَا هِيَا اپنے رب سے ذرا پوچھ کیا ہمیں یہ بتائیے کہ وہ گائے کیسی ہو عدرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے جواب میں فرمایا قَالَ اِنَّهُ يَكُونَ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِدٌ وَلَا بِكْرِ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ زیادہ بڑی ہو اور نہ ہی زیادہ جوان ہو بلکل بچھری ہو درمیانی ہو اَمَانٌ بَيْنَ ذَالِكَ بڑا پے اور جوانی کے درمیان درمیان ہو فَفَالُو مَاتُو مَرُون آپ نے فرمایا اب کر گزرو جو تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے اس گائے کو زبا کرو پھر ایک اور انہوں نے سوال کر دیا کہنے لگے قَالُ دُو لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا لَوْنُهَا اب انہوں نے کہا کہ ذرا ایک دفعہ پھر ہمارے لئے دعا کیجئے اپنے رب سے کہ وہ ہمیں بتا دیں کہ جس گائے کو ہم نے اس مقصد کے لئے زبا کرنا ہے اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے کلر اس کا کیسا ہونا چاہیے پھر موسیٰ علیہ السلام نے انہوں نے جواب دیا قَالَ إِنَّهُ يَقُون إِنَّهَا بَقَرَةٌ سَفْرَاءٌ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُنُ نَازِرِينَ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ گائے ایسی ہونی چاہیے جو زرد رنگ کی ہو جس کا رنگ ایسا شوخ ہو کہ دیکھنے والوں کو بڑی بھائے بڑی خوبصورت لگے ایسی گائے ہونی چاہیے جو تم نے زبا کرنی ہے یہ ساری خوبیاں اس گائے میں پائی جاتی تھی جس کو وہ اپنے لئے بہت مقدس سمیتے تھے اگر پہلے ہی وہ حکم پر عمل کر لیتے تو کوئی بھی گائے زبا کر سکتے تھے لیکن یکِ بَا دیگرے یہ سوالات کرنے کے باعث رفتہ رفتہ جب وہ گہرہ تنگ ہوتا گیا تو جس گائے کے تقدس کا تاثر ان کے ذنوں میں زیادہ تھا ان کے لئے اس کو فوکس کر دیا گیا کہ وہ گائے تم نے زبا کرنی اب پھر بھی وہ باز نہ آئے آیت نمبر سیونٹی قَالُ دُعْلَنَا رَبَّكَ يُبَيِّلْنَا مَا هِيَا انہوں نے کہا در پھر اللہ سے ہمارے لئے دعا کیجئے ہمارے اوپر واضح کر دے کہ وہ گائے کیسی ہو اِنَّ الْبَقَرَا تَشَابَعَا لَئِلَا کیونکہ گائے کا معاملہ ہمارے لئے ڈاؤٹفل ہے ابھی تک ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ گائے کیسی ہونی چاہیے وَإِنَّا إِنْشَاللَّهُ لَمُوتَدُونَ اور اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور را پا لیں گے یعنی ایسی گائے کو حاصل کر کے ہم زبا کر دیں گے قَالَا پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اِنَّهُ يَكُول اِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا زَلُولٌ تُصِيرُ الْأَرْضِ وَلَا تَسْقِلْ حَرْضِ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہونی چاہیے کہ جس سے کسی نے مشقت بھی نہ لیو وہ زمین میں نہ حل چلاتی ہو نہ کھیتی کو پانی دیتی ہو یعنی ایسی گائے ہونی چاہیے مُسَلَّمَةٌ لَا شِيْتَ فِيَعَةٌ وہ سئی سالم یک رنگ ہونی چاہیے اور کوئی داغ اس پر نہیں ہونا چاہیے قَالُ الْآَنُ انہوں نے کہا اب آپ لائیں ٹھیک بات فَزَبَهُغَا وَمَا قَادُوِيَ فَالُونَ تب انہوں نے اس گائے کو زبا کیا اور لگ نہیں رہا تھا کہ وہ ایسا کر پائیں باران انہوں نے زبا کر دیا اب جس وجہ سے گائے کو زبا کیا گیا اس علت کو قرآن نے بعد میں بیان ہوا ہے تورات میں بھی یہی واقعہ بیان ہوا ہے وہاں پر اس علت کو پہلے بیان کیا گیا واقعہ بعد میں وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَدَّارَاتُمْ تِیَا اور یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا اور اس کا الزام تم ایک دوسرے پر لگا رہے تھے وَاللَّهُ مُخْرِجُمْ مَا كُنْتُمْ تَقْتُمُونَ اور اللہ کو ظاہر کرنا تھا جو کو تم چھپا رہے تھے فَقُلْ لَدْرِبُوهُ بِبَعْدِغَا پھر ہم نے حکم دیا کہ مقتول کی لاش کو اس گائے کے ایک ٹکڑے سے زرب لگاؤ قَذَالِكَ يُخْجِلْ لَهُ الْمَوْتَ اور فرمایا کسی طرح اللہ بھی مردوں کو زندہ فرماتا ہے وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَاقِلُونَ اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے توکہ تم عقل سے کامل ہو تو اس طرح قرآن پاک کی ان آیات میں یہود کے یہ بنی اسرائیل میں یہ ایک گائے کا واقعہ اور اسی باقعہ گائے کی وجہ سے پوری صورت کا نام ہے سورہ الباقعہ